اسلام علیکم ماری یوٹیوب فیملی ہوفیلی کہ ہم سب خیلیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں ابھی کچھ ایک تھاک ہوں ابھی جانے کہ ہمارے تیاری ہو رہی ہے بھار شاپنگ کے لیے شاپنگ کے لیے بھی اور میری دو فرنڈ آنے والی ہیں دو فرنڈ مطلب میری ایک فرنڈ دو رو فرنڈ جو ہیں وہ شارجہ میں رہتی ہیں اور میں شارجہ سیٹی سینٹر جا رہی ہوں تو وہاں میں جا رہی ہوں زائیہ مول زائیہ سیٹی سینٹر میں مجھے شارجہ کا اتنا پتہ نہیں ہے جانا آنا میرا درہ کمی ہوتا ہے وہاں پہ اور وہاں کی شاپنگ مولز پہ تو مجھے اتنا کوئی پتہ نہیں تھا ویسے میں جا رہی ہوں زائیہ سیٹی سینٹر تو یہاں پہ آنے والی ہیں میری دو فرنڈ اچھا میں نے ویلوکس کی اپلوٹ نہیں کی ہے اس کی پیچھے بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے جو کہ آگے آنے والی ویلوکس میں آپ کو پتہ چل دیا ہے اچھا میں نے چینل پہ بتا دیا ہے اور انہوں نے نہیں بتایا سنا نہیں دیکھیں تو وہ جا کے چینل پہ دیکھ سکتی ہیں جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں اچھا ابھی ہم لوگ جو نا بہت سارے کرسیس سے گزرے کرسیس تو نہیں کہیں گے مطلب بہت زیادہ جو نا ابھی ہم لوگ مرینٹی ڈپریس تھے مرینٹی طور پہ ہم سب اپسٹ تھے ہم لوگ کی مرینٹی کنڈیشن جو نا کچھ زیادہ وہ ٹھیک نہیں تھی ہوا کیا ہے ہوا کیا تھا ہمارے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ وہ سب میں انشاءاللہ آنے والے ولوگ میں بتاؤں گے آپ کو اور میں ابھی آ چکی ہوں یہ رن بی میں یہی پہ میری فرینڈ بھی آنے والی ہے اور بس جب میں اس کا ویٹی کر رہی ہے شرٹس وغیرہ لینے تھی اور کچھ پینٹس وغیرہ بھی لینی تھی تو اسی لئے جو ہے نا علی گئے ہوئے تھے ٹرائل میں اور میں بہرہ کوئی یہاں پہ دلاری تھی پمس ویسے تو میں نے دلانا نہیں تھی بکاوز یہ سانڈیس وغیرہ تو پہندی نہیں ہے اور پمس وغیرہ جو ہے میں نے کہا لے لی تو ہے مجھے پاکستان جا کے تو کیا ضرورت ہے میں یہاں سے لوں پھر بھی میں نے کہا چلو کہ اگر کچھ اچھا ٹکر آ جائے تو لے لیتی ہوں تو مجھے یہاں پہ کچھ گھر کی سلیپر پسند آئی تھی جو کہ میں نے کہا لے لوں اور میں یہاں پہ اپنی فرینڈ کا ویٹ بھی کر رہی تھی اور آج میں کچھ چاہ کے تھوڑا بہت جو ہے نا بیلٹی طور پر ٹھیک ہوئی ہوں اور اس کا بھی ایک رضا نہیں کیوں ٹھیک ہوئی ہوں تو ایک بار اللہ نے پھر سے جو ہے نا ہمیں وہ خوشیاں دکھائیں گے اللہ کا شکر ہے اللہ کا بہت بہت قرم ہے جس چیز سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان مطلب بہت زیادہ اپسٹ ہو گئے تھے اتنا بڑا ہمیں ایک دھجکہ سا لگا تھا جو کہ ہم نے انیکسیکٹیبل چیزیں جو آپ کی لائف میں ہو جاتی ہیں نا پھر وہ اس کے لئے جو ہے نا تھوڑا اس سے باہر نکلنا نا آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو میں وہی بولی تھی ٹو ویکس ہو گئے کافی سارے لوگوں کے کامنٹس بھی آ رہے پرانی پرانی ویڈیوز میں کہ آرہا بلوگ کیوں نہیں اپلوڈ کر رہی ہے تو میں بتا دوں کہ اس کے پیچھے ایک بہت 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 بڑا ریزن تھا جو کہ میں آنے والے بلوگ ساپ کو تھوڑا 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 تھک کہ بتا دوں گی اور ویسے بھی ساہمہ آپ نے بتا دیا ہے وہرحال یہاں پر آلی لیلے تھے اپنی پرانٹس وغیرہ اور اللہ نے ایک بار پھر سے ہمیں مطلب ہمیں خوشیاں دکھائی ہیں تو وہ انشاءاللہ بہت زیادہ ریول بھی ہو جائیں گی کہ وہ گوڑ میوز کیا ہے تو وہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت زلط پتہ لگ جائے گا اور یہاں میں اپنے فرینڈ کا ویٹ کر رہی تھی بس کوئی کول آلی کہ میں آب بہت گئی ہوں تو بس وہ آ چکی ہے اور فرینڈ یہ تھی وہ میں دینی ریڈا یہ ہے اچھا یہ ہے مہوش اور یہ آئیے اپنا لائکس سوڑا وہ سمانتن کا مو دینے کے لیے آئیے تو یہ شارجہ میں ہوتی ہیں اور انگلی چینل کا بھی نام ہے آئیشہ مشری ویلوگ ہاں نا ڈالی ہاں میں انشاءاللہ دانا ویلوگ دالوں گی اور ریڈا کے ساتھ ویلوگ دالوں گی میں اپنی ویڈیو بنا رہی تھی آپ میرے چینل پر دیکھنے گے میری ویڈیو سکیں گے پکڑے یہ اب ہائیپر لیس کو لاؤں ہم رہے گا ہوتی شارٹ ویڈیو ہے اس بار شارٹ ہمارا ریٹا پر صرف ہم لوگ ملے ہیں چلو یہاں رب آگے ہیں ساہاں آپ یہ آ چکے ہیں یہ آرہی ہے یہ آرہی ہے اس کو رتاکہ تبیر ٹھیک دیں گے ہاں بیا ہے سوڑے راستے ہیں ساگی معلی کشکے moleculeShake ملی ساکی 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 ویڈیو ساکی ساگی ایسا ہوں لے ایسا ہوں لے ایسا ہوں لے اور سوہ جائے کہ بیٹے کی دینی تھی میڈیسن کیونکہ اس کے پیٹیرز کافی ڈاؤن ہوتے ہیں سام کے انگریز نہیں ہو پاتے اور انڈیا سے اس کی میڈیسن نہیں ہے انڈیا سے دائرہ پاکستان نہیں آ سکتی ہے تو انڈیا سے میڈیسن نہیں ہے دبائی میں دین دبائی سے میڈیسن میں لے کے جا رہی ہوں پاکستان انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا میڈیسن لے کے جانی ہیں لازمی کیونکہ بچے کو کافی زیادہ نیٹ ہے اور ہم لوگ یہاں پر کار فور پر آ گئے تھے سب چاہ چکے تھے بہوش بھی چلی گئی تھی ہم لوگوں نے تھوڑی بہت شاپنگ یہاں سے آر این بی سے کی تھی اور تھوڑا کار فور سے زمان لیلا تھا وہ ہم نے لے لیا ہے بہت تھوڑا سا لینا تھا کیونکہ شاپنگ ساری ہم آنموس کر چکے تھے ہم یہاں پر فوڈ کورٹ دون رہتے ہیں فوڈ کورٹ ملا نہیں اتنا کوئی چلی کیونکہ زائیگر سیٹی سنٹر ہم بہت کام آنا ہوتا ہے ہمارا میں خانے میں چھوٹی یہاں پر آج پر آئی ہوئی یہاں پر تو بس ابھی میں علی کا ہی ویٹ کر رہی تھی اور علی جوہاں توڑا بہت سمان تھا وہ جو کہ پیچھے گاڑی میں رکھ رہے تھے اور شوالر وغیرہ بھی رکھ رہتے ہیں یہاں میں بچوں کو پوچھ رہی تھی کیا کھاؤں گے تو وہ یہ کہنے کہ ماما آپ نے پوٹ کورٹ میں ہمیں کھانا دیکھ لیا ہے میں نے کہا میٹا تھک بھی اتنا گئے اور بہت زیادہ تھک گئے اب میرا پیکنگ کچھ کی ہی نہیں ہے ابھی مجھے گھر میں جا کے پیکنگ کچھ کی ہی نہیں ہے ابھی مجھے گھر میں جا کے پیکنگ کر لوں گے بہراد علی نے کھانا لیا ہے یہ سیکنڈ ڈے کا ولاغ ہے کیونکہ ہم نے رات میں کھانا کھا کے تو سو گئے پھر یہ علی آفیس جلے گئے اور آفیس سے آئیں گے ہم جائیں گے کیونکہ علی کبھی بھی کل سنڈے آ جائے گا ہماری سیٹرڈے کی فلائٹ ہے تو علی کبھی بھی سیٹرڈے کو مورننگ میں نہیں جاتے سیٹرڈے کی دیوڈی کر کے آتے ہیں ہم لوگ شام بھی فلائٹ رکھتے ہیں اس لئے کیا ہوتا ہے کہ سنڈے کی چھٹی بھی سنڈے کی چھٹی بھی بہراد علی جا چکے ہیں آفیس مورننگ کھڑے یہ ٹائم ہے یہاں پہ 7 اوکلاگ ہو رہے ہیں بہت زیادہ ہرلی مورننگ ہے ماس بھی اٹھ چکا ہے میں نے کہا چلو کچھ میں تگڑا ساتھ بیٹ پاسٹ کر لیتی ہوں یہ رات کی نیہاری ہے میں نے کہا میں کھا لوں اس کو کیونکہ علی تو ابھی کھائیں گے وہی کھائیں گے یہی سب کچھ دیا ہے میں یہ گرم کر رہی تھی مجھے اتنی زیادہ ٹرنشن ہوری تھی کیا اور میں نے ابھی تک پیکنگ ہی نہیں کی ہے میں نے جلدی جلدی سے اس کو گرم کیا ہے اور پھر میں بچے کو اٹھانی کے لیے بیعت اٹھنے کا نام ہی نہیں لے ری تھی ماس یہاں پہ اٹھ گیا تھا اب میں نے ماس کی نا وہ چائل پروٹیکشن لگا دیا آئی پیٹ میں جو کہ میرے ماموں رہتے ہیں بودہبی میں اندھوں نے بتایا تھا کہ اس اس طرح سے کرو چائل پروٹیکشن لگا اس پر کیا ہوتا ہے کہ اس کا آئی پیٹ جو وہ آٹوماتکل خود ہی بند ہو جاتا ہے اچھا میں نے یہاں پہ چائے شائے پی لی ہے اور چائے پی تو نہیں ہے چائے جس میں نے بھی بنائی ہے اور بہرہ کا بھی ہاں کے لیٹری کا بھی وہاں میں نے کہا تھا بھائی اٹھو شام کی فلائٹ ہے میں نے کوئی پیکنگ تو چھوڑے میں نے آٹیچیاں یہ تک نہیں نکالیتا ہے پورا گھر میرا ایسا پھیلا پڑھا ہے کیونکہ میں شاپنگ کرتی گئے کرتی گئے کرتی لیے سارے سامان لالا کے میں ڈالتے رہی اتنا کر لیا تھا کہ جو جو سامان مجھے لے گا جانا تھا میں نے وہ سارا سارا سامان ہو چیسٹ اور ڈرال سے دیال کے سامدے رکھ دیا تھا اور اتنی کوئی میں نیند میں ہو رہی تھی بہت کب بتانے چاکتی میں نے کہا چائے شائے پیلو جب اتنی دیر ہوگی تو تھوڑی سی اور دیر صحیح اور یہاں پہ ابھی بارہ نہیں بجے ہیں اور تو میں نے کہا چھوڑا بھی جب بارہ بجے تھے تو اس کے بعد میری ٹینشن تھوڑی زیادہ ہو جاتی گیا آدھا دن تو گزر گیا آدھا دن تو ہمارا ختم ہوئی گیا اور یہاں پہ میں مہات کڑھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں نے کہا اٹھے جو بیٹا تھوڑی دیر اٹھا مممہ کو دیکھ لو پیابات اشارتیں کر لو مممہ سے یہ کرتا ہے نا باتیں جیسے کہ آپ لوگوں کو اپنی ویڈیوز میں دکھایا ہوگا آپ نے میں نے اول ویڈاکس میں دیکھا بھی ہوگا کہ یہ تھوڑی تھوڑی سی بجا ہے وہ اپنی عزبان میں باتیں کرتا ہے تو بس میں اسی کو دیکھ رہی تھی لیکن وہ اٹھ کے نہ دیا ہے پھر میں نے کہا سو جاؤ بھئی اچھی باتیں سو رہا تم سو تے رہو گا تو میں تھوڑا بہت کام بھی کرلوں گی لیکن پھر وہ عادت سے مجبور ہوں تھوڑا سا بچہ اگر ہس لے بول لے تو تھوڑی چھنا مجھے انرجیس ہی آجاتی ہے کچھ نہیں ہوا پھر کیا وہ تو اٹھ کے نہ دیا ہے پھر میں نے کہا سو تے رہو ہی میں اپنی چائے پیلوں اور جب میں اپنی چائے پیتی ہونا تو مجھے ابو دہبی والے مامو یاد آجاتے ہیں ایک ہی بابو ہے ابو دہبی والے مامو کیا جو کہ یہ ہی ہوتا ہے ان کو چائے پیلے کا بہت ہی کو زیادہ شوق ہے بہرحال مہات تو اٹھا دی اور اب میں نے کہا کہ یار اب میں سٹارٹ کر دیتی ہوں اپنی پیکنگ اور میں نے جب نا یہ والے جو سارے کپڑے یہ وہ کپڑے جو میرے بچوں کے چھوٹے ہوں گے اور بلیو میں میں تو اب سوچ لیا ہے کہ مامو ہاتھ کے زیادہ کوئی کپڑے لوں گی ہی نہیں کیونکہ اندھوں نے 2-3 ٹیمز پہنے سارے کپڑے ان کو چھوٹے 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 ہوتے چلے گا جلدی بچے گروہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ کپڑے زیادہ لینے ہی نہیں چاہیے اور یہاں پہ ماد ساپ جو ہے وہ اٹھ چکے تھے اور میں نے اس کو کوئی مٹھایا جب وہ سو رہے تھے تو مجھے ہو رہا تھا کہ وہ اٹھ جائے لیکن میں مجھے کام کرنا ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ بھائی وہ سو جائے تو یہاں پہ جانا میری امی نے بلینکٹس مانگیا ہے اپنی سسٹرس میری سسٹرس کیلئے شادی وادی کے لئے امی سمان جمع کرتی رہتی دو سسٹرس میری رہ گئی ہیں تو امی نے پہلے پہ دو سسٹرس کا بلینکٹ یہاں سے لکھا گئی تھی ہوں ابھی بھی دو سسٹرس کا بلینکٹ جو ہے امی یہاں سے ہی لکھا رہی ہیں ہم سے تو کروکری بغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں امی یہاں کی دے دیں کیونکہ یہاں پہ سمان دھوڑا اچھا مل جاتا ہے اور ایک ہی مطلب پرائز ہوتی ہے کم کرواتے ہیں کم کرواتے ہیں کم ہو جاتا ہے پھر وہ بات مزا بھی نہیں آتا شاپنگ کرتے ہیں بہرحال تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی چیز بہت اچھے ریزرمہ پرائز میں مل جاتی ہیں اور یہاں پہ آفرز بھی لگی بھی ہوتی ہیں کہ سب چیزیں کافی اچھی مل جاتی ہیں بہرحال اب جو ہے میں نے یہاں کہا دو بلینکٹ آئے مطلب دیکھیں اتنا کوئی میرا مطلب ہمیں جو آلاو تو ہمیں آلاو تو ہمیں آلاو تو لیکن ہمارے پر سپیس ہی کم ہو رہی تھی سوٹ کیس میں میں نے یہاں پہ اتنا کوئی گھر پھیلا دیا اتنا کوئی گھر پھیلا دیا تو ایسی پھیلا ہوا تھا میرا گھر اور کچھ زیادہ ہی میں نے اور پھیلا دیا اب میں کوشش کر رہی کہ یہ اٹیچی بند ہو جائے کیونکہ اللہ تو آفیس میں آئیں گے اور ہم نے ائرپورٹ کے لئے نکلنا ہے اتنا کوئی ٹائم نہیں ہوگا ہم لوگی آٹیچیاں کھول کے سیٹ کریں یہ وہ سمنا لیکن علی کے اندر پتہ نہیں کیا پاولا میں میرے میاں کے اندر وہ آٹیچیاں آنکھے کھول ہی دیتا ہے اس کا سمان یہاں سمان کرتے ہیں بہر آلی میں اپنے سوٹ دیکھاؤں یہ جو سوٹ میں رہا رکھا ہے یہ میں شادی کے بعد ہی لیا ہے یہ ریڈ والا مجھے علی کے امیرے دیا تھا یہ مجھے میرے میاں نے دلایا تھا یہ دوباری سے ہی میں ہمیں دہاں سے کپڑی لیتے نہیں ہوں یہ ہی اسے کپڑی ملتے نہیں ہوں بر نیسٹو میں اچھی آفار بھی لگی گئی جو اچھا بھی لگ رہا تھا یہ مجھے میرے سسٹر لے کر آئی تھی اس نے دیا تا اور یہ مجھے میرے والی ماں نے دیا تا چھے بودھہویں پہ ہوتے ہیں یہ میرا وان آف مائے فیوریٹس فروگ ہے جو مجھے بہت ہی کچھ پسند ہیں اور میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں اپنے دیور کے نکاب میں جو ہے نا یہی واری فراغ بیارے کرنے والی ہوں تو اب بیائی بھی اٹھ گئی ہیں تقریباً ان کی پہلے تھوڑے 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 سا آنکھیں کھولی ہیں اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے پوری آنکھیں کھول لی ہیں میں نے کہا بھئی جلدی سے جا کے آف ریچ ہو جاؤں تاکہ میں آپ کو بریکفاسٹ دے دوں تو اب جلدی سے کھانا مانا کھا کے وہی ہوا ہمارا ناشتہ اور بریکفاسٹ رات وہ سیم سیم جی نہیں ہوئی اچھے اب جب میں یہ سمان سارا سیٹ کرنے لگی نا تو مجھے ٹینشن ہی ہو رہی کہ یار میرے سب کچھ تو کلین کر لیا تھا مطلب کچن بھی کلین کر دیا تھا اور میرا واشروم بھی کلین کر لیا تھا بٹ میں نے فریش تو کلین کیا ہی نہیں بی بی چھوٹا ہے نا میرا تو مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگا کہ ٹائم جو ہے وہ جا کہاں رہا ہے تو میں نے بولا کہ یار ابھی میں جا تو صرف پوٹن ڈیس کے لیے رہی ہو تو میں تھی نہیں تو کوئی زیادہ کپڑے لے کے نہیں جاؤں گی تو میں نے مجھے جو سمجھ میں آیا نا بس میں نے وہ وہ ڈریسز جو ہے نا بس رکھ لیا تھے اور بس یہی آپ کے سامنے چاہتے ہیں یہی سارے ڈریسز بہتر ہے ہمیں سارے ڈریسز آپ کو رکھتے بھی تو نہیں دکھاؤں گی بہتا ہی تنا متا رہی کہ جو ڈریسز میں نے نکال کے رکھے ہیں جس میں وہ ہی لے کے جانے والی ہوں کیا کہ اس رکارہ بھی آئیں گے میں نے کہا تھوڑا ڈھگوان کے سوٹ ڈریسز لے جاؤں لیکن میری وہ ہے مجھے چاہیے ہوتے ہیں ریلیکسیبل سوٹ جس میں میں بہت سادہ ریلیکس ہوں مجھے پتا ہے میں یہ لے کے سارے سوٹ ساری پر میں پہنوں گی وہ ہی اپنی وہ جو ہوتے ہیں ریلیکسیبل سوٹ جو ہوتے ہیں جس پر ہلکا ہی کپڑے بھی بندہ ریلیکس رہے ہیں مجھے پتا ہے یہ نیٹ کے کپڑے یہ وہ سب نے مجھے کاٹتے ہوگا دیں تو میں شاید نہ بھی پہنوں لیکن رکھنے میں کیا آرز ہے کوئی پیسے تھوڑی نہ رکھ رہا ہے رات رکھنے کے میں نے کہا چلو یار رکھی لیتے ہیں بہرحال ابھی مجھے ٹینشن ہوگی تھی اب میں یہ جب سارے سامان ڈالنے لگی نا سوٹ کی اس پر تو مجھے ٹینشن ہوگی کہ یار میں نے تو جو ہے فریج کو میں نے کلین کیا ہی نہیں ان فیک میں نے فریج میں سے وہ سامان بھی نہیں نکالا جو مجھے نکال کے اس کو ڈسکارڈ کر دینا چاہیے یا مجھے جلدی جلدی سے بچوں کو کھلا دینا چاہیے یا میں خود کھانوں جیسے کہ دھائی ہو دھائی ہے دھائی ہے دھائی ہے یہ جو چیز ہے نا مجھے یہ بھی ٹینشن کے یار انڈے و انڈے و انڈے تو انڈے رہے گا چلو انڈے کو کوئی مستان نہیں بات نہیں بات یہ ہوتا ہے کہ ایکس پہ بھی ایکس پہری ہوتی ہے تو اس سے پہلے پہلے جو ہے نا میں ایکس ختم کر دیتی ہوں بہراد پھر جو ہے نا یہ آپ اس کو جب میں سیٹی میٹنگ کر رہی تھی نا تو اس کو کرتے کرتے ہی جو ہے نا جب میں دیکھنے پیسے تو ٹائم گزرنی رہا تھا میں صبح ہوتی رہا تو دنے سلولی سلولی ٹائم گزر رہا ہے اور جب میں یہ سارے کام کرنے لگی نا مطلب میں نے کہا بھی یار ٹائم جا کر رہا ہے اور بچوں کی کپڑے میں نے یہاں پر ڈالے تھا تو سوٹ کیز بھر کترا اوپر ہو گیا اب میں وہ سامان سارا آگے رکھ رہی تھی جو جو سامان میرے شاپنگ کیتے تھے جب پاکستان لے کے جانا تھا وہ وہ سامان میں اوپر کر رہی تھی یار یہ ولوگ ہو جائے گا بہت عدل لمبا تو اب جو ہے نا آپ نے آگے کا ولوگ میرا دیکھنا ہے تو اسی طرح میرے ساتھ بنے رہنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ولوگ میں یہاں سے آگے سے ہی کنٹینیو یہاں سے کنٹینیو کروں گی تو میں یہاں سے اینڈ نہیں کر رہی ہوں بالکل بھی ایمین کی کچھ بھی اسکیپ نہیں کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی تو اسی طرح سے آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا اور یہ مہاتے کا بڑے میں کچھ نئے دے لے کر آئی تھی سب کچھ سامان یہاں وہاں یہاں وہاں وہاں ہے تو میں آپ کا آج کا جو بلوگ یہاں پر ہی اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ نیکس ولوگ میں یہاں سے کنٹینیو کرنے والی ہوں دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ